بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے صبح الیکشن ہے اور پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے بندے سارے آزاد ہیں درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں دوسری طرف عمران خان صاحب اپنے بچوں کو میدان میں لے آئے ہیں جمائمہ بھی میدان میں عمران خان صاحب کس طرح سے کیمپین چلا رہے ہیں کیا ان کے بچے ان کو بچا پائیں گے ویسے آخری فیصلہ مجھے لگتا ہے نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے اور اب کہانی کیا بنے گی اور عمران خان صاحب ایسے اکیلے جھوٹے نہیں ہیں اور بھی چیزیں ہیں تو یہ ساری کہانی ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں صبح کے الیکشن کے لیے الیکشن سر پہ ہے اور آخری وقت تک ان کے امیدوار فائنل نہیں ہو رہا ہے کل رات لودرہ میں انہوں نے اپنا کینڈیٹ بدل دیا ہے جس کی وجہ سے ظاہر اثر اثر نقصان ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ نئے نئے انتخابی نشانوں کے ساتھ جو کہ اب میں اس کو کہوں موو کہوں یا کیا کہوں ویسے تو قانونی طور پر الیکشن کمیشن نے کام کیا اور ایک مرتبہ پہلے بھی دوزار سترہ میں بھی ان کا انتخابی نشان اسی طرح ان سے واپس دے لیا تھا بلکل ویسے اس مرتبہ پھر واپس ہو گیا تو اب رنگ برنگ انتخابی نشان ہے اور بار بار جب امیدوار کا نام بدل جاتا ہے یا امیدوار بدل جاتا ہے تو ووٹر کو یہ یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا کہ انتخابی نشان بینگن ہے یا تکیہ ہے یا ہینڈ پمپ ہے مدد کیا ہے وہ انہیں سمجھ نہیں آرہی یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا لیکن وہ جیت جو جائیں گے اگر کوئی لوگ جیتیں گے ان کا کیا بنے گا ان کے بارے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک آخری کوشش کی اور انہوں نے درخواست دی کہ میرے فارم پر پارٹی کا نام لکھ دیا جائے لیکن صاف جواب مدد یوں کہلیں کہ جواب آ گیا اور صاف جواب آ گیا کہ بالکل نہیں ہوگا جب پارٹی کو انتخابی نشان نہیں ملا تو امیدوار بھی پارٹی کا نہیں ہوگا اس کے دو ایشوز ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نام نہیں لکھا جائے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جب لوگ جیت جائیں گے تو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا تو وہ جو بائنڈنگ فورس ہوتی ہے کہ آپ پارٹی چینج نہیں کر سکتے فلور کراسنگ والا جو ہوتا ہے وہ تو اسمبلی میں پہنچ کے ووٹ دینے کے حوالے سے ہے تو آپ پارٹی چینج کرنے والا کانسپٹ ختم وہ سب آزاد امیدوار ہوں گے اور اتنے آزاد ہوں گے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں اچھا اس کی آزادی میں پھر کیا کیا چیزیں انفلنس کر رہی ہوں گی کہاں کہاں سے ہو رہا ہوگا کون انہیں پیار محبت سے سمجھائے گا کون ویسے ہی سمجھائے گا اور کون کون انہیں کچھ آفر بھی دے گا تو کچھ پارٹیاں اس تیاری میں ہیں کہ جو ہی ریزلٹ آئے گا اور وہ بیسے تو ان کا انتخابی نشان عقاب جو ہے وہ آئی پی پی کا ہے لیکن باقی پارٹیاں بھی تیار بیٹھی ہیں کہ جھپٹ پڑیں گے اور جو آزاد امیدوار ہوں گے انہیں لے اڑیں گے اور پی ٹی آئے کے پاس شاید مشکل سے کچھ تھوڑے سے لوگ بچ جائیں جو بہت ہی قریبی بہت ہی اپنے آپ کو نظریاتی سمجھتے ہو عمران خان صاحب کے ساتھ اور ویسے بھی ہونے تو چاہیے نا جب پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہوگی تو لیکن نہیں پارٹی میں تو ہوں گے ہی نہیں خیر یہ ایک نئی کہانی ہوگی وہ آزاد امیدواروں کے طور پر بیٹھیں گے اور وقت آنے پر شاید کبھی جب ڈیل ہو جائے عمران خان صاحب کی تو پھر انہیں وہ نام بھی واپس میں جائے بارال خان صاحب پوری کوششوں میں ہے اور آخری حربے کے طور پر وہ اپنے بچوں کو میدان میں لے آئے ہیں جی ہاں قاسم خان نے ایک ٹویٹ کر دی ہے عمران خان صاحب کے صاحبزادیں ہیں اور انہوں نے پہلے انگلیس میں اور پھر اس کا اردو ترجمہ جو شاید انہوں نے گوگل ٹرانسلیٹر سے کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا ظاہر ہے اس میں ایشیو بھی آ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کل پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے آپ کا ووٹ اہم ہے کیونکہ یہ آپ کا مستقبل ہے براہ کرم ووٹ ڈالنے کے بعد ایک ویڈیو بنائیں میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو وہ مطلب میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یہ ویڈیو بنائیں اور ویڈیو یا تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دیں پاکستان زندہ باد لاو پی ٹی آئی پاکستان زندہ باد اچھا ظاہر ہے یہ ویسے تو کسی کی بھی ہو سکتا تھا لیکن عمران خان صاحب کے صاحب زادق کا یہ ٹویٹ جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے پہلے قاسم کی طرف سے ٹویٹ ہوا عمران خان صاحب کا بیٹا اس میں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بیٹے ہیں ان کے قاسم بھی اور سلمان بھی اور پھر فوراں ہی جمائمہ گولڈ سمیت نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور پھر کچھ تیر بعد عمران خان صاحب کا جو افیشل ٹویٹر کاؤنٹ ہے وہاں سے بھی یہ ٹویٹ کر دیا گیا وہ ایشو تو نہیں ہے کہ یہ کوئی جالی اکاؤنٹ ہے یا فیک ہے کچھ اس طرح کی بات تو نہیں ہے اور خیر اس میں اور بہن سی تفصیلات ہیں کہ وہ کیا ہے اور کیا سے کرتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آخری حربے کے طور پر بچوں کو بیچ ملے آئے کہ یار میرے بچوں کی سون لے وہ ہمدردی کا ووٹ لینے کا جو ایک کوشش ہے نا کہ یار دیکھو بچے بھی آگئے ہیں اچھا کون بچے کون ہیں بچے یہ وہ ہیں جن کے بارے میں جمائمہ کہتی تھی کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ میں آپ کو جمائمہ کا پرانا ٹویٹ دکھاؤں جو اگست 2018 کا ہے جب کچھ لوگوں نے وہاں پر کچھ مظاہرے ہوتے تھے عمران خان صاحب کا جو سٹائل ہے نا بتمیزی بارا وہی ان کے کراؤڈ کا ہے اچھا وہ وہاں یوکے میں اور مختلف ملکوں میں کرتے تھے خاص طور پر یوکے میں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر ان کے جو فلیٹس ہیں ان کے باہر کھڑے ہوکے وہ احتجاج کرتے تھے روز اور پھر ایک طویل سلسلہ چلا وہ گالم گلوچ کا بتمیزی کا وہ سارا ہوتا رہا تو کچھ لوگوں نے جمائمہ کے گھر کے باہر بھی جا کے احتجاج کیا تو اس پہ جمائمہ گولڈ سمیت نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور ان کا کہنا یہ تھا یہ جمائمہ کا جو ٹویٹ ہے 6 اگست 2018 کا اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے بچوں کا پاکستان کی سیاست یا کسی بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا دوسروں کا تو مزاق اڑاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا فراڈ کرنا ساری چیزیں یہ وہی جمائمہ جو کہتی ہیں میرا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ وہی بچے جن کے بارے میں جمائمہ یعنی عمران خان کی صاحب کا بیوی اور عمران خان کے بچوں کی امہ یہ کہتی ہیں کہ میرے بچوں کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ہمیں ڈسٹرم نہ کیا کریں تو ان کے بچے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کا نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا فلیگ اٹھا کر ووٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں اور اس کے بعد ویڈیو بنا کر لگائیں اور بتائیں کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے تو جب وہ پی ٹی آئی زندہ باد کرا رہے ہیں تو پھر کوئی اور زندہ باد اور مردہ باد والے لوگ بھی ان کے ساتھ ڈیل کریں گے اچھ اب میں مجھے بلکل اس کے حق میں نہیں ہوں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ جا کے لوگوں کے گھروں پر ایسا اتجاج کرنا بلکل غلط چیز ہے لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے کراؤڈ کا یہ وطیرہ ہے وہ یہ مسلسل یہ حرکت کرتے ہیں اگرچہ عمران خان صاحب کی جیل یاترہ بلکل جیل شفٹنگ کے بعد کہلیں یاترہ تو ہوتا ہے گئے اور آگئے وہ تو وہاں شفٹ ہو گیا اب تو لبار سا انہیں باہر رہنا ہوگا اس کے بعد وہ اس میں ذرا تھوڑا سا نا تھنڈا ہو گیا وہ شایان علی آپ کو یاد ہے ایک وہ بچہ وہاں پہ اچھل کود رہا ہوتا تھا لندن میں اکثر سکونہ آگیا ہوا ہے اب نہیں پہلے روز ہو رہا ہوتا تھا اچھا پاکستان میں تو ان کو بڑا وہ پرابلم ہے نا کہ پاکستان کی ایڈمیسٹریشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فوج پاکستان کے سارے ادارے دماز شریف کی حمایت میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے لگے ہیں یہی اعتراض ہے نا ان کا تو بھائی لندن میں تو کوئی نہیں ایسا کر رہا نا تو آپ وہاں پہ احتجاج کر لیں وہاں کیوں گائب ہو گیا ٹاما ٹاما ہے لیکن وہ جس شد و مد سے روز جا کر کھڑے ہوتے تھے گائب ہو گئے نا تو یہ والے چیزیں جو ہیں جمائمہ گولٹس میں جو کہتی تھی کہ میرے بچے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو عمران خان کے بچے سیاست میں آ گئے ہیں عمران خان کو ووٹ دلوانے کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دلوانے کے لیے وجہ کیا ہے کہ ان کا ووٹر باہر نہیں آ رہا اچھا ابھی تک ممکن ہے کل الیکشن کے دن سارے آ جائیں اور وہ بلکل سین تبدیل ہو جائے لیکن ابھی تک کا صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز فلک جاوید انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ انہیں پولنگ ایجنٹس کی ضرورت ہے وہ پولنگ ایجنٹس ٹھونڈ رہی تھی اچھا فلک جاوید سنم جاوید کی بہن ون آف تا جو ہیروز ہے نا پارٹی کے اس قسم کے لوگ اور اس کو وہ نہیں مل رہے ہیں اپنے پولنگ ایجنٹس نہیں مل رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ان کی سپورٹ پبلک سپورٹ جو ہے سامنے آکے سپورٹ کرنے والے لوگ کتنے کیا پولنگ ایجنٹس نے کیا کرنا ہے وہاں جاکے بیٹھتا ہے آنے والے ووٹرز کو چیک کرنا ہے سب یہ کرتا ہے نا وہ نہیں ان کو مل رہے ہیں تو ہر حلقے میں نیشنل اسمبلی کے کم از کم سمجھے آپ دو سے تین ہزار لوگ چاہیے ہوتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ جو ایک کینڈیٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں سے ترلے منتے کرانے پر آگئے ہیں ترلے منتے یہ نا چلے وہ اپیل یا اعلان کر رہے ہیں بٹ اصل میں یہ بچوں کے ذریعہ ہے تو بچوں کا استعمال اب عمران خان صاحب ہی کر رہے ہیں لیکن کیا ان کے بچے ان کو بچا پائیں گے اچھا اور بچے کون ہیں چلے پہلے یہ کر لیتے ہیں یہ کاسم صاحب کاسم سلمان صاحب ایک کمپنی چلا رہے ہیں جس کمپنی کے وہ فاؤنڈر ہیں جی ہاں وہ کمپنی ہے میفو مایکرو انفلونسر مارکٹنگ کمپنی ہے انگلینڈ میں اور یہ کرتے کیا ہیں یہ مایکرو انفلونسر پر کام کرتے ہیں آپ سوچیں وہ لنک کہاں سے بن رہا ہے وہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ان کی ساری سٹریٹیجی سوشل میڈیا سٹریٹیجی اور وہ ساری چیزیں باہر سے ہو رہی ہوتی ہیں تو کاسم صاحب بھی وہی کمپنی چلا رہے ہیں جس میں بس سمجھ جائیں تو وہ جو الزام آتا ہے نا باہر کا پیسہ یہودی لابی اور باقی ساری چیزیں تو چلیں یہودی لابی پتہ نہیں کس حد تک ہوگی لیکن باہر سے ساری چیزیں ان کی پلان ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا بیٹا بھی ماشاءاللہ یہی جوب کر رہا ہے یہی بزنس کر رہا ہے اور عمران خان صاحب اس کو ملے آئے تو کیا یہ بچے ان کو بچا لیں گے فیصلہ نواز شریف کے ہاتھ میں آئے وہ کیوں کیونکہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو حکومت آنے کے بعد فیصلہ کسی حد تک عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھا جس پہ وہ بات میں بہت سٹ پٹائے تھے مطلب وہ اس میں انہیں بے وقوف بنا کے وہ فیصلہ کرا لیا گیا اس میں انہوں نے یہ شوک کیا کہ انہیں بے وقوف بنایا گیا تو وہ بے وقوف کیسے بنا تھا میڈیکل رپورٹس اچھا میڈیکل رپورٹس چیک کرنے والے اور اس کو ساری چیزوں کو سپروائز کرنے والے کون تھے ڈاکٹر فیصل شاکت خانم کے جو ہیڈ ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو صبائی وزیر سہتی پنجاب کی اور آج کل جیل میں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہی تو ان سب لوگوں نے دیکھی رپورٹس ان سب لوگوں نے سپروائز کیا اور انہوں نے رپورٹ دی کہ بہت خراب حالت ہے نواز شریف صاحب کیونکہ فوراں نکلنا چاہیے اور وہ بیٹھے گاڑی میں گھر اور پھر بعد میں باہر اچھا بعد میں پھر عمران خان صاحب بڑا روئے نہیں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ بڑا پراؤڈ ہوا ہے مجھے بیوکو بنائیا بدو بنا دیا مجھے اور وہ نکال کے لے گیا وہ بھائی آپ کی حکومت میں تھا لیکن بھائی انہوں نے کنہوں نے بھلا انہوں نے انہوں نے عمران خان سے ہی فیصلہ کرایا اور اس وقت کے وزیراعظم جو تھا عمران خان اور نواز شریف صاحب کو بھائی بھائی دیا تھا تو اب عمران خان صاحب ہیں جیل میں اور کل الیکشن کے بعد جو ابھی تک متوقع صورتحال نظر آ رہی ہے گیم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں چلی جائے گی اگر وہ مجھوریٹی پارٹی بن کے سامنے آتے ہیں جو کہ ابھی تک کے سرویز کے مطابق اور جو given circumstances ہیں جو حالات ہیں جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے اس کے مطابق اور جس طرح سے پیپلز پارٹی ریاکٹ کر رہی ہے اس پہ میں ایک الگ سے وہ ویڈیو بناوں گا جس میں میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کی سیچویشن یا انہوں نے کیا کھویا یا کیا پایا اور وہ کس پوزیشن میں ہے تو نواز شریف صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ کل الیکشن کے بعد وہ بس پاور میں آ جائیں گے اور ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر عمران خان کا مستقبل بھی انہی کے ہاتھ میں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ڈیل دینی ہے یا نہیں دینی بلکہ ڈیل سمجھ لیں کتنی ڈیل ملنی ہے اور وہ فائنلی اس ڈیل کی صورت میں کیا انہیں جیل سے نجات ملے گی یا نہیں ملے گی فلحال تو عمران خان صاحب کی پوری فیملی پورا ٹبر ان کی سپورٹ کرنے کے لیے ان کو الیکشن میں جتانے کے لیے ان کو ووٹ ڈلوانے کے لیے لگا ہوا ہے سوائے دو خواتین کے اور وہ دو خواتین ہیں ایک ان کی موجودہ بیگم بشرا بی بی جنہوں نے پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں ان کا کہیں ساتھ نہیں دیا بشرا بی بی نے اتنے عرصے میں جب تک وہ جیل میں گئی ہیں تین دن پہلے اسی ویک میں لاسٹ ویک میں اس سے پہلے تک انہوں نے کہیں پولیٹیکلی ان کو سپورٹ نہیں کیا وہ الگ خاموش رہی ہیں اور دوسرا جب ان کے بیٹوں کی میں تصویر دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی بیٹی بیچ میں کیوں نہیں ہے سوال تو بنتا ہے نا کہ وہ جب وہ جو ہے جمائمہ گولڈ سمیت ہی ان کی پرورش کر رہی ہیں ان کو اپنے ساتھ رکا ہوئے بھائیوں کے ساتھ تصویریں بھی آتی ہیں تو پی ٹی آئی کے ووٹ میں بھی وہ ساتھ کھڑی ہو جاتی کوئی شرم آتی ہے کہ یہ شرمدہ شرمدہ سے محسوس ہوتے ہیں خان صاحب شاید ویسے شرم آنے والے بندہ تو نہیں ہے جس کو شرم آتی ہو لیکن لگتا ہے کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اس لیے بیٹی کو ساتھ نہیں لائے اور بیٹوں کو لے آئے ہیں خان صاحب گوڈ لک وہ جج صاحب نے کہا تھا نا گوڈ ٹو سی ایو تو ہم ہاں آرے سوری وہ بھول گیا تصویر بھی آ گئی ہے خان صاحب کی آخری دن میں مطلب کل وہ تصویر آئی ہے جس میں پرابلی وہ تصویر ہے کسی کوٹ کی جہاں پر ہیرنگ ہو رہی ہے کوٹ میں زیارہ ان کی ہیرنگ ساری جیل کے اندر ہی ہوتی رہی ہے تو بڑی کوششوں کے بعد جو اتنے دن سے چل رہا تھا وہ تصویر نہیں آ رہی تھی فائنلی وہ تصویر بھی آ گئی ہے ایسے تو کچھ آڈیوز بھی آئی ہے لیکن چلیں چھوڑ دیتے ہیں وہ لمبا کام ہو جائے گا لیکن تو تصویر آ گئی ہے ہمدردی کے لیے تصویر بھی آ گئی ہے بچے بھی آ گئے ہیں بچوں نے جھنڈا بھی اٹھا لیا ہے جبائمہ ری پوسٹ کر رہی ہے لیکن فیصلہ شاید نواز شریف کے ہاتھ پہ ہوگا تو کل الیکشن ہے آپ سب نکلے ووٹ ڈالیں ووٹ پاکستان کے لیے کیونکہ اپنی اپنی مرضی کی پارٹی کو ڈالیں اپنی پسند کی پارٹی کو ڈالیں جو بھی آئے ووٹ ڈالیں اپنی حکومت منتخب کریں اور پھر اس حکومت سے ہماری درخواست یہ ہوگی ہماری اپیلی ہوگی کہ میرے لیے آپ کے لیے پاکستان کے لیے کام کریں شکریہ